امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے میں کہتا ہوں کہ کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کا جو سلیخہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اپنی طرف سے انہیں وضیعت فرمایا تھا وہ اُسیف اُنی کا حصہ ہے فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْكَارَتْ كَافِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْكَارَتْ مُسْلِمَةَ کہتے ہیں کہ اللہ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے الدولت العادلہ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے اگرچہ کافر ہو اور ظالم حکومت کو ختم کر دیتا ہے اگرچہ وہ مسلم ہو یعنی ایک نقطہ یہ بتا رہا ہے کہ کفر اور شرط کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی کہتا ہے کتی بڑی بات کہا ہوں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْكَارَتْ كَافِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْكَارَتْ مُسْلِمَةَ کہ اللہ تبارک و تعالی عادل حکومت کو انصاف کرنے والی حکومت کو باقی رکھتا ہے قائم رکھتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو اور اللہ ظالم حکومت کو مٹا دیتا ہے باقی نہیں رکھتا اگرچہ وہ مسلم ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پر جو حکومتیں پہلے قائم تھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفحہ حسی سے مٹا دیا جہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھے آج گدھے ماں لوگ تھے عبرت کے نشانات پہ موجود ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے عدل نہیں کیا انہوں نے انصاف نہیں کیا انہیں صرف اپنے تخت و تاج کی پڑھی تھی عوام کے مسائل سے ان کو کچھ لینہ دینا نہیں تھا دو قسم کے لوگ تھے ایک تو پڑھے لکھے لوگ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے لیکن در حقیقت بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج کی فکر تھی اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو علماء کو صرف اپنی سجادہ نشینی کی فکر تھی انہوں نے اللہ کے لئے کچھ نہیں کیا اسلام کے لئے کچھ نہیں کیا زیادہ حکومتیں مٹا دی گئے ہیں اور ہمیں غلام بنا دیا گیا جن سروں کو پر تاج ہوا کرتے تھے آج وہ سر غلیل ہیں ایرے دنیا میں